بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے دے سکھانے یوٹیوب چینل سے آج میں ایک نئی رسپیک ساتھ آزر ہوں آج ہم بنائیں گے تین کلو کی پرفیکٹ دے گی زردہ دے گی زردہ بنانا بہت ہی آسان ہے گھر میں زردے کو کس طرح تیار کر سکتے ہیں آپ بھی بلکل بازار سے آزار گناہ بہتر گھر میں اس طرح سے دے گی زردہ بنا کے تیار کر سکتے ہیں زردہ بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک کھلا برطن لے لیے اور اس پر میں نے حسب زورت پانی لے لیے تھوڑا سا کھلا پانی ڈالنا چاہیے جب آپ نے چاول بوائل کرنے ہیں نیو چاول جو ہوتے ہیں انہیں بگو کے بلکل بھی نہیں رکھنا چاہیے فوراں چاولوں کو دو کے پانی ریموو کر کے اس کے بعد چاول شامل کر دینے چاہیے بہت زیادہ نئے چاولوں میں چھمچ نہیں چلانا چاہیے تو میٹس کرنے کے بعد ہم چاولوں کو کور کر دیں گے تاکہ جلدی سے بوائل آ جائے چاول ہمارے بوائل ہو چکے ہیں تو نئے چاول بلکل بھی دے نہیں لگی دس منٹ میں ہم نے چاولوں کو بوائل کر لیا جی تو یہاں پر سنگ کے اس کے اوپر میں نے اگر آپ کے پاس چھاننی نہیں ہے جس طرح ابھی میرے پاس بڑی چھاننی نہیں ہے تو چاول تھوڑے زیادہ ہے اس ویسے یہاں پر ایک ہم نے کپڑا لے لی ہے باریک کپڑا ہے اس کے اوپر ہم اچھے سے پانی چاولوں کو ڈالیں گے پانی سارا اچھے سے نکل جائے گا اس طرح آپ بھی کر سکتے ہیں یہ چھوٹی سی ٹیپسی میں نے سو چاولوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اس طرح سے سارے چاولوں کو ہم اس طرح سے نکال لیں گے جی تو وہ والے ہم نے برطن خالی کر لیا ہے اس میں ہم نے تین کلو میرے پاس چاول ہیں اور اس میں ایک گلاس پانی یہ والا میں نے شامل کی ہے اور پانی کو ہم نے تھوڑا سا گرم کر لیا ہے ابھی ہم اس میں چینی شامل کریں گے جس گلاس کے ساتھ ہم نے چاولوں کو ماپ کیا ہے اسی گلاس کے ساتھ ہم چینی شامل کریں گے یہ میرے پاس گلاس ہے آپ کوئی بھی برطن لے سکتے ہیں تو بسم اللہ الرحمان الرحیم تین گلاس چاول ہیں اور تین گلاس ہی میں نے چینی شامل کیا آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کم یا زیادہ آپ میٹھا کر سکتے ہیں تو چینی شامل کرنے کے بعد میڈیم سے لو فلیم پہ ہم چینی کو مکس کر لیں گے اچھے سے چینی کو حمل کر لیں گے ابھی ہم چاولوں کے لئے چشنی بنائیں گے ابھی ہم اس آم نے اس میں گھی شامل نہیں کیا جی تو چینی ہماری میلٹ ہو رہی ہے ابھی مکمل طور پہ چینی میلٹ نہیں ہوئی تو یہاں پر میرے پاس سبز علاچی ہے تقریباً آٹھ سے دس عدد تو یہ شامل کر دیں گے پشبور کے لئے تو چینی کو ہم اچھے سے میلٹ کر لیں گے تین کلو چاول ہیں اور تین کلو چاول کے لئے آدھا کلو آئل آپ شامل کریں گی شامل کریں گی شامل کریں گی آدھا کلو میں نے کوکنگ آئل شامل کیا آپ یہ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں جی تو چینی ہماری اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے ابھی ہم اس میں زردہ کلر شامل کر رہے ہیں ون ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون ہم نے اس میں تین کلو چاول ہیں اور ٹو ٹیبل سپون ہم نے اس میں زردہ کلر شامل کیا اور یہاں پہ بھی ہم چاس کو اچھے سے پکائیں گے تو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست فود کلر کا کلر آیا ہے آپ اگر چاہیں تو پانی کے اندر بھی شامل کر سکتے ہیں چاولوں کے ساتھ بھی بوائل کر سکتے ہیں تو اس طرح جو ہوتا ہے تیسٹ بہت زردے کا اچھا ہوتا ہے جی تو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست ہماری چاشنی زردے کے لئے تیار ہو چکی ہے تو تقریباً بیس منٹ تک ہم نے اچھے سے چاشنی کو پکا لیا ہے اس طرح سے تو بیس منٹ کے بعد ماشاء اللہ ہماری چاس اچھے سے تیار ہو چکی ہے ابھی ہم اس میں چاول ڈال دیں گے جو ہم نے بوائل کر کر رکھے ہیں پانی ریمور کر لیا ہم نے اچھے سے ابھی ہم چاول شامل کرتے ہیں ابھی ہم چاول شامل کر دیں گے سارے جی تو چاولوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے بلکل ہلکے ہاتھ سے چاولوں کو مکس کرنا ہے جی چاولوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست کلر آیا ہے تو تھوڑا سا ہم انہیں فل فلیم پر ہم چاولوں کو تھوڑا سا پکا لیں گے یہ جو آپ کو چاشنی نظر آ رہی ہے تاکہ چاول اچھے سے پی لے اور پرفیکٹ طریقے سے ہمارا زردہ بن کے تیار ہو جی تو چاولوں نے اچھے سے پانی خوش کر لیا ہے ابھی ہم اس کے اوپر کچھ ڈرائی فروٹ شامل کریں گے یہاں پر میرے پاس بادام موٹے موٹے میں نے بادام کر لیا ہے ساتھ میرے پاس ہے کشمیشو تو یہ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاڑ کے بادام کے ساتھ بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے آپ کے پاس جو ڈرائی فروٹ ہیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ آپ شامل کر سکتے ہیں باریک باریک کٹیوی نارگل شامل کر دوں گی اگر آپ کے پاس مربع ہے تو وہ بھی شامل کر دیں مربع کے ساتھ اتنا زبردست ٹیسٹ اتنے زبردست بن کے زردہ تیار ہوتا ہے تو یہاں پر میرے پاس اس ٹیم جو ڈرائی فروٹ آویلیبل تھے وہ میں نے شامل کر دیں گے تو یہ دم پر ہم دم پر فلیم کر دیں گے اور زردے کو ہم دم پر رکھ دیں گے اس طرح سے ہم کپڑا لگا لیں گے تو دس منٹ کے لیے ہم دم پر رکھیں گے زردے کو اچھے سے ہمارا زردہ بن کے سیٹ ہو جائے اور ابھی ہم اس کے اوپر کوئی بزنی چیز رکھ دیں گے اور آنچ ہم دم پر کر دیں گے جی تو دس منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم چیک کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا زردہ بن ہے ماشاء اللہ بہت ہی پرفیکٹ بہت ہی زبردست علوہ ہمارا بن کے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنا زبردست علوہ بن ہے نئے چاولوں کا زردہ ہوتا ہے وہ اسی طرح سے تھوڑا سا ڈیلائی ڈالا سا بنتا ہے تو یہاں بھی ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور زردے کو ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو جی ہم یہاں پر ایک ڈش لے لیں گے اور اس میں ہم زردے کو � گے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن لازمی پریس کریں اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے نیکسٹ ریس پی میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ